السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں بزرگوں آپ سے پہلے گزاری شے کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کرونا ویرس کرونا ویرس پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اصل کیا چیز ہے یاد رکھیں یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کن لوگوں پر ایک خواب بنگلے دیش کے رہنے والے جن کا نام معلوم یا معمور بتایا جا رہا ہے بڑے متقی اور پرہزگار شخص ہیں انہوں نے خواب دیکھا انہوں نے خواب کیا دیکھا خواب انہوں نے یہ دیکھا اور ایک عالم دین سے انہوں نے جا کر بیان کیا کہ مولانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کرونا ویرس انسان کی شکل میں خواب میں آیا آ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو تو اس نے کہا کہ جو تم دنیا میں نام سن رہے ہو کرونا ویرس کا میں وہی کرونا ویرس ہوں میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں کیا حقیقت ہے تو کرونا ویرس جو انسان کی شکل میں اس بنگلہ دیشی شخص کے خواب میں آیا تھا اس نے کرونا ویرس نے کہا کہ اللہ نے مجھے مسلط کیا ہے چینہ والوں پر سب سے پہلے چینہ والے جو مسلمانوں پر وہاں کے جس طرح ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے 29 اکٹوبر 2019 کو چینہ میں بھیجا وہاں پر وہ لوگ کیسے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں میں ان کو ختم کرنے کے لئے آیا ہوں اور عورتوں پر مسلمان عورتوں پر جو وہ لوگ ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں آئیشہ نام کی ایک عورت کو وہاں کی حکومت کے تین اہلکار نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو اس نے وہ بیچاری دیکھتی رہی آئیشہ اور اس کے ہاتھوں کو بان دیا گیا وہ مظلوم تھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی بس اس نے اللہ کو پکارا اور اس نے کہا کہ اللہ میری عزت تار تار کی جاری ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی بدعا قبول ہوئی اور میں ان تین شخصوں پر مسلط ہوا اور ان کے موت کے گھاٹ ان کو اتار دیا اور پھر ان تین شخصوں کے جو حکومت کے اہلکار تھے ان کے ساتھ جو تین بوڈی گھاٹ تھے میں نے ان کو بھی ختم کر دیا اور اس کے بعد چینہ میں جتنے لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے میں ان کے پاس پہنچا اور ان کو بھی میں نے موت کے گھاٹ اتارا پھر اس نے کہا کہ میں پھر وہاں سے چینہ سے نکل کر ایران پہنچا کیوں ایران پہنچا اس لئے کہ وہ لوگ صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ اور قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں اس لئے میں نے ان کو بھی چنچن کر موت کے گھاٹ اتارا یہ اللہ کا عذاب ہوں میں اللہ نے مجھے مسلط کیا پھر کرونا ویرس نے اس شخص سے کہا اس شخص نے پوچھا کہ پھر تم کہا کیا کروگے تو کرونا ویرس نے کہا کہ میں پھر جاؤں گا ہندوستان اور وہاں پر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں کو جو ستا رہے ہیں جو مسلمانوں کو ہندوستان میں تڑپا رہے ہیں اور جس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں ان پر مسلط ہوں گا پھر اس شخص نے پوچھا کہ پھر کیا کروگے کہا میں چینہ کو برباد کر دوں گا ان کی معیشت جو تباہ ہو برباد کر دوں گا چینہ فخر محسوس کرتا تھا پوری دنیا میں لیکن انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تو میں ان کو برباد کروں گا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں ایران والے شیعہ ان کے اوپر مسلط ہو کر وہاں کی معیشت تباہ کر دوں گا پھر میں بھارت آؤں گا اور جا کر وہاں پر وہاں کے لوگوں کو بھی تباہ ہو برباد کر دوں گا پھر اس نے پوچھا پھر کیا ہوگا تو کرونا ویرس کہنے لگا کہ جو مسلمان وضو نہیں کرتے اور پانچ وقت کی نماز کا احتمام نہیں کرتے اور جو غیروں کے ساتھ جو ظالم ہیں ان کے ساتھ دلی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ایسے ہی دوستی نے بلکہ دل سے ان کے ساتھ وہ جو ظلم کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دل کا تعلق دل کی دوستی رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی مسلط ہوں گا یہ خواب بیان کرنے والا دوستوں بنگلہ دیش کے ایک متوقع پرحزگار شخص ہیں جب انہوں نے اس خواب کو عالم دین سے بیان کیا تو ان عالم دین نے اس قاب کو سنایا یہ قاب پہلے بنگلدیش میں وائرل ہوا اس کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم لمبادا جو شیخ الحدیث ہیں جو ایک انگریزی ملک میں رہتے ہیں غالباً وہ لندن کے رہنے والے انہوں نے جب اس قاب کو بیان کیا یوٹیوب پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اس کی لنگ بھی میں آپ کو دوں گا حضرت کے بیان کی وہاں جا کر بھی آپ سن سکتے ہیں یہ قاب ہیں دوستوں پہلے چینہ پر مسلط ہوا پھر ایران پہچا پھر بھارت آ چکا ہے اور مسلمانوں میں بھی یہ عذاب یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ان لوگوں کو چھوے گی جو وضو نہیں کرتے جو نماز نہیں پڑتے جو غیروں کے ساتھ اپنا دلی تعلق رکھتے ہیں اس لئے میرے مسلمان دوستوں بزرگوں آپ سے گزارش ہیں کہ آپ حضرات اس خواب کی سچائی کو سمجھیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا خواب نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن بزرگوں کے ذریعے سے اللہ والوں کے ذریعے سے اللہ ان کے خواب کے ذریعے سے آج بھی ہم کو وہ باتیں بتاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبی نہیں آئیں گے آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں لیکن خواب باقی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے پیغامات کو جن کو روئیہ صالحہ یعنی سچے خواب کہا جاتا ہے تو اس کے اوپر یقین رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے یہ کوئی منگھڑت بات نہیں ہے بنگلہ دیش کے ایک پریزگار اللہ والے متقی شخص نے اس خواب کو دیکھا اور بہت بڑے بزرگ عالم دین مفتی عبد الرحیم صاحب لمبادہ جو شیخ الحدیث ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی بہت زیادہ ویرل ہو رہا ہے صاف طور پر اور بہت ہی عام زبان میں میں نے آپ کو سمجھایا اب آپ سے بزارش ہے کہ نمازیں پڑھیں وضو کریں ہر مسلمان تک اس ویڈیو کو پہنچائیے اس پیغام کو پہنچائیے ہر شخص کو سنائیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے ہمارے چینل الہین اسلامی ٹیوب کو بھی سبسکرائب فرما کر بے لائکون پر کلک کر دیں تاکہ ہر اچھی اور سچی خبر سب سے پہلے ہمارے چینل کی طرف سے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ